جنگل کا راجہ شیر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں شیر کے بارے میں کچھ روچک تتھیوں کے بارے میں تو آپ ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ انت تک بنے رہے ہیں کیونکہ ہم آج آپ کو اپنے اس ویڈیو کے مادیم سے بتائیں گے شیر کے بارے میں کچھ روچک تتھی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی جانکاری آپ کو ہمیشہ ملتی رہے نمبر ایک دوستوں آپ کو شاید ہی پتا ہوگا کہ شیر جنگل میں لگ بھگ بارہ ورش سے لے کر پندرہ ورش تک ہی جیویت رہتا ہے جبکہ چڑیا گھر میں جنگل کے راجہ شیر کو بیس ورش تک جیویت دیکھا گیا ہے نمبر دو آپ میں سے بہت سے کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایشیای شیر پیڑوں پر پیشاپ کر کے اپنے چھیتر کے ایریا کو چنہت کرتے ہیں نمبر تین دوستوں کے آپ کو پتا ہے کہ رات کے سمیہ میں جب انسان سو جاتے ہیں تب اگر کوئی شیر دہاڑے تو اس کی آواز لگ بھگ سات سے آٹھ کلومیٹر دوری تک سنائی دیتی ہے لیکن شیر دو سال کی عمر تک دہاڑ نہیں سکتا ہے کیوں رہ گئے نا حیران کیا کہنا ہے آپ کو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر چار دوستوں آپ نے جنگل کے راجہ شیر کو کئی بار جنگل میں شکار کرتے ہوئے سنا ہوگا اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے جنگل میں شیر کو شکار کرتے ہوئے دیکھا بھی ہوگا لیکن کیا آپ کو پتا ہے جنگل میں زیادہ تر شکار کیول مادہ شیر ہی کرتی ہے جبکہ نرشیر کیول دس پرتیشت ہی شکار کرتے ہیں نمبر پانچ دوستوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ شیر جانوروں کا شکار کر کے انہیں کھاتے ہیں لیکن آپ میں سے بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک شیر ایک دن میں لگ بھگ 8 کلو تک ماس کھا جاتا ہے اور اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے ایک شیر لگ بھگ 30 فیٹ سے ادھک کی چھلانگ لگا سکتا ہے نمبر چے دوستوں آپ کو شاید ہی پتا ہوگا کہ شیر سیدھی ریکھا میں لگ بھگ 50 میل پرتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے نمبر ساتھ اب ہم اپنی اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک جنگلی شیرنی 4 سال کی عمر تک بچوں کو پیدا کرنے کے لیے سکشم ہو جاتی ہے آپ کو شاید ہی پتا ہوگا کہ ایک شیرنی کئی بار الگ الگ نر شیروں کے ساتھ سمبھوک کرتی ہے نمبر آٹھ آپ میں سے بہت کم ہی لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایک شیرنی دو سال کے بھیتر ایک ہی بار میں آمتور پر چار سے پانچ بچوں کو جنم دیتی ہے جس میں سے زیادہ تر مر جاتے ہیں نمبر نو دوستوں آپ کو شاید ہی پتا ہوگا کہ پوری دنیا میں شیروں کے صرف دو ہی پرجاتیاں موجود ہیں ایک افریقی شیر اور دوسرا ایشیای شیر جبکہ سب سے زیادہ شیروں کی سنکھیا افریقی شیروں کی ہے نمبر دس دوستوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ شیر بہت ہی تیجی سے دوڑ کر اپنے شکار کو پکڑ لیتا ہے شیر اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے لگ بھگ 80 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے شیر کچھ ہی دور دوڑنے کے بعد تھک جاتا ہے کیونکہ شیر کے اندر سہن شکتی کی کمی ہوتی ہے نمبر گیارہ دوستو جنگل کے راجہ شیر کو ماس کھانا کافی پسند ہے جس کے لیے وہ جنگل میں دوسرے جانوروں کا شکار کرتا ہے لیکن آپ کو شاید ہی پتا ہوگا کہ شیر پورے دن بھر میں 18 گھنٹے تک کی نیند لیتا ہے اور صرف 6 گھنٹے ہی جاگتا ہے اور اپنا شکار ڈھونٹا ہے نمبر بارہ دوستو جب کسی شیرنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بچے ایک ہفتے تک اندر رہتے ہیں ہمارا کہنے کا مطلب ہے کہ شیر کا بچہ پیدا ہوتے ہی ایک ہفتے تک نہیں دیکھ سکتا ہے اور تین ہفتے کے بعد وہ چلنا شروع کر دیتا ہے نمبر تیرہ دوستو آپ کو شاید ہی پتا ہوگا کہ شیر کی سننے کی شمتہ انسانوں سے کئی گناہ زیادہ تیز ہوتی ہے اس لیے شیر اپنے شکار کی بھنک تک کو کافی دوری سے ہی سن لیتا ہے اور اس کا شکار کر لیتا ہے نمبر چودہ دوستو آج سے لگ بھگ دو ہزار سال پہلے پرتوی پر دس لاکھ سے ادھک شیر تھے لیکن سمیہ کے ساتھ ساتھ آج کے سمیہ میں پرتوی پر صرف 32 ہزار ہی شیر رہ چکے ہیں جس میں سے بھارت میں آج کے سمیہ لگ بھگ 800 کے آس پاس شیر موجود ہیں نمبر پندرہ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کا جواب ہوگا نہیں لیکن ہم آپ کو بتا دے کہ شیر اندھیرے میں انسان سے چھے گناہ اچھی طرح سے دیکھ پانے میں سکشم ہوتا ہے کیونکہ منوشی کی تلنا میں شیر کی آنکھوں کی پتلی زیادہ سکورٹی ہیں اور پھیل سکتی ہیں نمبر سولہ دوستو آپ کو شاید ہی معلوم ہوگا کہ ایک سوست شیر لگ بھگ 30 دنوں تک بینا کھائے بھوکا رہ سکتا ہے نمبر سترہ دوستو دنیا میں سب سے زیادہ شیر افریقہ مہادویپ میں پائے جاتے ہیں اور آپ کو شاید ہی پتا ہوگا کہ افریقہ مہادویپ کے بوتزوانہ دیش ایک ایسا دیش ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ شیر پائے جاتے ہیں نمبر اٹھارہ دوستو کیا آپ کو پتا ہے شیر جب چلتا ہے تو شیروں کے پیاروں کی بناوٹ ایسی بنی ہوتی ہے کہ جب شیر چلتا ہے تو ان کی ایڑیاں زمین کو نہیں چھوٹی ہیں نمبر انیس اب ہم آپ کو شیر کے بارے میں ایک ایسا روچک تتھے بتاتے ہیں جو کی 90% لوگ نہیں جانتے ہوں گے آپ کو پتا ہے شیر میٹھا سواد نہیں پہچان سکتے ہیں کیونکہ شیر کے مہوں میں میٹھا سواد پہچاننے کی کوئی گرنطی نہیں ہوتی ہے نمبر 20 آپ نے پہاڑی شیروں کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا لیکن آپ میں سے بہت سے کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ پہاڑی شیر اپنے شکار کو مار کر کہیں دفنا دیتا ہے اور بھوگ لگنے پر اپنے دوارہ دفنائے گئے شکار کو کھاتا ہے تو دوستو یہ تھی ویڈیو شیر کے بارے میں کچھ روچک تتھے کیا کہنا ہے آپ کو ان تتھےوں کے بارے میں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ہمیں آپ کے کومنٹ کا بے سبری سے انتظار رہے گا اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیر کریں ملتے ہیں دوستوں آپ سے اپنی اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنے